اسلام علیکم میں نے بھی عبداللہ کا بلوگ دیکھا جس گاؤں میں ہم لوگ عبداللہ کو ڈھونڈنے کیلئے گئے تھے عبداللہ وہ گاؤں بھی چھوڑ کے چلا گیا اور تو اور عبداللہ نے اپنا نمبر بھی بند کر دیا پاپا کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور پاپا بہت زیادہ غصہ ہے میں پاپا ہم سے بھی بات نہیں کر رہے اور پاپا بول رہے ہیں اب جو کرتے عبداللہ عبداللہ کو کرنے تو اس کے حال پر چھوڑ دو کوئی ضرورت نہیں اسے ڈھونڈنے جانے گی ہم تو دوسرے گاؤں سے یہ سوچ کے آیا تھا کہ ہم پاپا کو اس گاؤں لے کے جائیں گے اور عبداللہ آ جائے گا لیکن عبداللہ تو وہ گاؤں بھی چھوڑ کے چلا گیا اور اس باہر اس جگہ کا نام بھی نہیں بتایا نام کیا عبداللہ جگہیں بھی نہیں دکھا رہا ہے کہ ہم لوگ کو دوبارہ اس لکیشن کا نہ پتا چل جائے بہت زیادہ پریشان ہے بس گائز آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جاؤ اس کے کمنٹس میں بولو کہ پلیز گھر چلا جاؤں اس کو ہم پہ ترس ہی نہیں آرہا ہے وہ پتہ نہیں ہم اس کے دشمن تھوڑی ہیں ہم اس کے گھر والے میں اس کا بھائی ہوں کس طرح آپ کو کیا بتا ہے ہماری ماما بھی پریشان ہے دادو بھی ہم لوگ کو چھوڑ کے چلی گئی غصے میں کیا کریں آپ لوگ بتاؤ علی آپ بولو ریکویسٹ کرو کیا پتا آپ کی بات مان لے پاپا کی بھی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے پاپا نے بولا ہے اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دو علی نے مٹھو کو بھی کیس سے نکالیا مٹھو اللہ ہو اللہ ہو ماشاءاللہ مٹھو بولو عبداللہ بھائی گھر واپس آ جاؤ عبداللہ بھائی گھر واپس آ جاؤ عبداللہ بھول رہا ہا جاؤ آ جاؤ اللہ ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھ تجھے مٹھو پہ بلا رہا آجا گر واپس اور اندر صاحب یہ آپ کو ایک گھن نیز دیوں ہمارے جو ڈان نہیں ہے وہ پہلے تو مٹھو مٹھو گولتا تھا اور وہ اللہ ہو بھی بولنے لگیا کس طرح بولتا ہے وہ اندر صاحب اتنی میٹری آواز ہوتی اور چھوٹی کی آواز میں بولتا ہے اللہ ہو کر کے اچھا ڈان بھی باتیں کرنے لگیا ہے ٹائم ہی نہیں مل رہا ورنہ ڈان کو نہ بھی ہم لوگوں نے ٹائم ہی نہیں مل رہا ورنہ ہم لوگوں نے ڈان کو بھی ٹیم کرنا ہے ڈان آجاؤ بھئی اپس آجاؤ ڈان ہم سے اتنا ڈرتا ہے پتہ نہیں کیوں کھانا بھی ریڈی ہو گیا کھانے میں آج ماما نے سبزی بنائی ہے آلو گاجر میں تھی تو کھاتے میں پٹا وٹ سبنا دوپیر کا کھانا کھانا شانا کھا لیا کافی زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہے چونکہ پچھلے تین چار دن سے کافی زیادہ ہماری خواری ہوئی ہے اور میرا ویلوگ بنانے کا دل نہیں کر رہا لیکن بھئی آپ لوگ کے خاطر پھر بھی میں ویلوگ بنا رہا ہوں ابھی ہم لوگ منی زو جا رہے ہیں ماما نے پیٹس کے لئے کھانا شانا بھی دے گیا ہمارے پیٹس بھی ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے تو چلتے ہیں بھئی فٹا وٹ سب نے منی زو منی زو آگیا ہے آج تو ہمارے پیٹس پہلے سے کھلے ہیں اور ہمارا ویٹ بھی کر رہے تھے تو ان کو بھئی کھانا شانا ڈال دیتے ہیں آجو 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 ان کو کھانا شانا ڈال دیا علی آپ پنجے دے دو چڑی لال سارے ڈاکس پنجے پنجے دے دے چڑی لال یہ بنائے نہیں دوبارہ تم نے کھڑا میں نے تجھے کہا تھا کالیا سے بنوانا کالیا کہتا ہے کھڑا پلی مرگی بھی کھالی کہاں یار کون سی مرگی کھالی ابھی یار کیا بات کر رہا ہے چڑی لال یار پوری مرگی کھا گیا یار کالیا پوری مرگی کھا گیا چڑی لال میں جب تجھے منع کیا تھا کھولنا نہیں یار ہماری اتنی ایکسپینسی یار چڑی لال اب میں کیا کروں یار کہاں یہ کالیا جا کھول کے لائے کالیا کو اس کو آج سوفٹ ایر اپ ڈیٹ کریں یار ہم لوگ اس نے ہماری یار مرگی کھالی کھڑک مرگی اتنی ایکسپینسی گولڈن مرگی تھی ہماری اتنا دوکھ ہو رہا ہے کہاں ہے پنجے یار اوری اوری میں تو بول رہا ہوں کیا کریں کالیا کو اوری سے کٹوا دیں اے کالیا اے رک رک کدھر بات سن بھوک لگی ہوئی تھی مرگی کیوں کھائی بھوک میں تو مرگی کھائے گا مرگی کھائے گا کیا کھا رہا ہے کالیا اے کالیا اے کالیا اے کالیا اے کالیا بخش دیں ہم لوگوں کو یار کیا کیا کھائے گا تو ہمارا سب کچھ کھا چکا ہے یار غلطی کر دی کالیا کو میں نے دھولا پور سے منگوا کے یار یہ تو سب کچھ کھا گیا پیٹس کا کھانا بھی کھا گیا چھین یار چڑی لال پنجے چھپا لے مرگا بنچڑ اے کالیا دادوں کو بلا دادوں کو بلا یار پورے منی زوم میں کچھرا کر دیا کالیا تو نے تو کب صدرے گا تو جا میں آج واپس تیرے وہاں بھیج دوں گا یہاں مرگا بن مرگا بن انس بھائی بھوک لگی ہوئی ہے بھوک لگی ہے تجھے مرگا بن یہاں پہ مرگا بن دادی کو بلا لوں گا مرگا بن مرگی کیوں کھائی تو نے ہماری بھوک لگی ہوئی تھی بھوک لگے گی تو کچھ ملے گا نہیں تو ہمیں کھا لے گا ایک سو پچیس ربے کا پورا کیا کہا تھا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا تھا میں نے تجھے کہا تھا تجھے کھانا ملے گا چڑڈیلال کھانا دیا تھا چڑڈیلال نے بھوک لگتی ہے دماغ خلاب ہو جاتا ہے تیرا دماغ میں سٹ کر دوں کالیا ہے یہ پنچے دے دو ہمارے ڈاک کے پنچے نہ کھالے جلدی لے کیا چڑڈیلال کے پیچھے لگ جا یہ کالیا نے ہم لوگوں کو بہت تنکیا ہو ہے کالیا لائی کالیا لائی ہمارا برگا بھی کھالے کالیا ہمارا میرے کابو آ گیا ہے کالیا ادھر کھڑاو کھڑاو کالیا بول کیوں ہمارا نقصان کر رہا ہے کیوں کھا رہا تھا بھوک لگی ہوئی ہے کالیا پھر سے ہلی اور چڑڈیلال کے پیچھے لگ گیا ہے کالیا رک کالیا کالیا رک کالیا تنے بہت ہمارا لقصان کر دیا جب سے تو ہے کبھی ہمارا کیا کار ہے کبھی کیا کار ہے تنے ہماری گولڈال بور کے کالی لقصان کر دیا ہمارا چڑڑاو کالیا اور علی کی لڑائی ہو گئی علی کو غصہ آگیا علی نے کالیا کو دیکھو مار مار کے نیچے گرا دیا مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ علی کے اندر اتنی طاقت ہے علی علی نے کالیا پھنی کا بھائی کبھی کبھ کھا لیا بھائی دیکھا علی کی طاقت دیکھی این بھی آنے لگا ہے ہمارے ہمارے کوئی پیٹ تھا تو دیکھ لیو تیرے ساں ہوگا یار علی اتنا غصہ یار علی کو پتہ کیوں غصہ آیا کیونکہ علی کی فیوریٹ مرگی تھی یہ والی گولڈل مرگی کالیا یہ کیوں کھائی تنہیں کالیا کیوں کھائی یار تیر کو بولا بھی اس کو ٹائم سے کھانا دے دیا کر ہمارے پیٹ کھا رہا اتنا نقصان کر رہا ہے ہمارا آئندہ کے بعد تو کھائے گا تو دیکھ اللہ علی بھائی کو بہت غصہ آجاتا ہے اس کو دوبارہ سے کچھن میں بند کر دیں کھانا دیا کر یار اسے چل جائے اس کو بند کر دیں کھانا شانا دے دیا کر اسے کچھن میں یار پہلی دفعہ دے گا کوئی اتنا غصہ یار علی کا پورا مو لال ہوگیا یار غلطی کی ہے یار کھالیا کو ڈھولک پرسلہ جب بہت بڑی غلطی ہو گئی کھاکو آگیا اور آج بھی کھاکو رو رہا ہے کیا ہوا کھاکو کھاکو کیا ہوا شادی کر رہا ہوں یار عبداللہ نہیں آیا یار میں تو بول رہا ہوں جب عبداللہ آیا جب کر لینا لیکن یہ روز آکے رونا شروع ہو جاتا ہے بولتا ہے میری شادی کراؤ یار یار عصد تو کیسے بول رہا ہے کروا دو میری خود کی ابھی تک خود اپنی شادی نہیں کیا میں اس کی شادی کہاں سے کروا دوں بھائی یہ رو رہا ہے اس کا کیا کریں پھر ہم کیا کریں یار کیا کر سکتے ہیں اس کا یار مجھے خود کو لڑکی نہیں مل رہی ہے اچھا بات سن بات سن دیکھ میری اپنی شادی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے نہ تیری شادی ہوئی ہے لیکن اس کی قرآن ہی پڑے گی ہے نصبائی کروا دیں تیری شادی پکی بات ہے کسی سے بھی کر لے گا پکی بات ہے کوئی بھی کر لے گا شادی چل یار پھر اس کا کرتے ہیں دو چار دن میں اس کے اب خوش ہو جائے دوستی کر لے شادی کروا ہوں گا پکی بات ہے دوستی ہے روئے گا تو نہیں اب شادی لائک کرو شادی لائک کرو بھائی سوچتے ہیں پکی بات ہے نا کسی سے بھی کر لے گا شادی ادھر آو یار بات سنو ادھر آو ادھر آ یار اسد ادھر آ ہم لوگ کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا دو چار دن میں اس کی شادی کر دیتے ہیں اگر اس کی شادی کر دیں گے کیا پت ہے یہی دعا دے دے اور اب دلالہ گھر واپس آ جائے نا ملنگ ہے یار ویسے بھی یہ ہاں چڑی لائل تو یار تم کوئی لڑکی وڑکی ڈھونڈو اس کے لیے میں بھی کچھ سوچتا ہوں ٹھیک ہے اس کی دو چار پانچ دن میں شادی کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے کاکو تیری شادی کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بول لائک کرو لائک 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 شادی میں بولتا ہوں لائک کرو بولتا ہے شادی ہاں آپ ڈانس بھی کر ڈانس ڈانس ڈھونڈو 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 ڈھونڈ اللہ ملنگ ہو گیا ہے بھول لو بھے یہ تو بہت خوش ہے لائک کرو گائز بنتا ہے کاکو کے لیے مغرب کی ازانے بھی ہونے والی ہیں آج کل نا ہم لوگ اپنے پیٹس کو اس والے کھڈے میں بند کر رہے ہیں اور میری بات سن کالیا نا علی سے ڈر گیا ٹھیک ہے تو اب نا کالیا سے تُو نے صبح یہ والا کھڈا بنوانا ہی بنوانا ہے اور وہ کچھ کہے تو بولنا علی کو بلالوں گا یا دادی کو بلالوں گا ٹھیک ہے اور میری بات سن ان کو نا پیٹس کو بند کر دیتے اور اب نا ویسے موسم بھی ٹھیک ہو گیا آہستہ آہستہ موسم بلکل ٹھیک ہوتا جا رہا ہے تو ہم لوگ اپنے منی زوم ہے کاؤ بھی لے کے آنے والے اور آپ لوگ کمیٹس میں بتاؤ کہ اپنے منی زوم ہے ہم لوگ کون کون سے پیٹس لے کے آئے اور اس کالیا کا کیا کر رہا ہوں ہم نے ایک اور بھی کام کرنا ہے کل میں آؤں مجھے یاد دیلانا ہمارے ہمارے جو اسٹریلین پیروٹس کا کیج ہے نا ان کو تو پہلے اندر بھیجیں چلو ھوٹے 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 میں باہر سہن میں شفٹ کر دیں گے اور ہمارا مور دیکھو بھائی کس طرح مست ہو گئے یہاں پہ شوکیش کے اوپر بیٹھا رہتا مور کیسے ہو 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 تن نہیں کرتے یار مور کو ادھر بیٹھا رہنے دیتے ہیں چلو چلو مغرب کی آزانے بھی ہو گئی ہیں جہاں کہ ہم لوگ مغرب کی نماز آدھا کرتے ہیں گھر آ گئے گھر آ گئے گھر آ گئے میں نے کام شام کمپلیٹ کیا ایڈیٹنگ شایڈٹنگ کی کھانا بھی ریڈیو گیا کھانے میں جو دوپیر میں ماما نے سبزی بنائی تھی آلو گاجر میں تھی ماما نے وہی دیا تو کھاتے ہیں بھائی فٹا بھٹ سپنا رات کا کھانا اسلام علیکم حمزہ اپسی کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا چکر ہے یار اتنی رات میں اچانک سے آگے ہم لوگ کو تنہے سرپرائز دیا بھائی بس یار بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں عبداللہ کے ولوگز دیکھ رہا تھا عبداللہ چلا ہوں عبداللہ کی وجہ تو ہم بھی اتنا زیادہ پریشان ہیں عبداللہ کو ہم لوگ ڈھونڈنے کے لیے بھی گئے تھے تین چار دن ہم لوگ کی صحیح کی خواری ہوئی عبداللہ ہمیں مل بھی گیا تھا لڑائی کر کے چھپ گیا کہیں اور اور دوسرے کسی گاؤں بھاگ گیا اب تو ہمیں اس کے گاؤں کی لوکیشن بھی نہیں پتا کون سے گاؤں میں وہ میں خود عبداللہ کو جگہ جگہ ڈھونڈتا رہا ہوں مجھے نہیں ملا اور مجھے تو اتنی ٹینشن تو بھی عبداللہ کو ڈھونڈتا رہا ہے ہاں اور میرے ساتھ تو ایک سین بھی ہو گیا کیا کی وجہ سے ہی کیا ہو گیا میں سارے ولوگز دیکھتے دیکھتے سارا گھر کا کھانا کھا جاتا تھا اب گھر میں اتنی قلت آگی تھی راشن سب ختم ہو گیا تو پھر مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا جھوٹ نہیں بول یار کیوں مزاگ کر رہا ہے میں یہ سارے کپڑے شپڑے لے کے گھر سے آگیا ہوں کہ بھائی عبداللہ کو بھی ڈھونڈوں گا اور ادھر کوئی کام بھی ڈھونڈوں گا تو یہی ہے کہ مجھے بھائی کھانا چھانا کھلاتے ہیں کوئی چکر نہیں ہے اور پھر تو کتنے دن رکے گا یہاں پہ کوشش تو ہوگی جلد سے جلد کام مل جائے کام نہیں ملا تو پھر تمہارے پاس ہی ہے ہمارے پاس ہی ہے یار اب کیا کریں یار چل یار ہم بھی عبداللہ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہیں بھائی یہ بھی صحیح بتا یار مجھے مزاک لگ رہا ہے صحیح صحیح بتا گھر والوں نے نکال دیا ہے اور رو نہیں یار رو کیوں رہا ہے یار اچھا چپ ہو جا یار چپ آجا آجا چل آجا بھائی کھانا ہاں یار منہ ماما کو بول یار اس کے لیے کھانا لگوا بھائی کھانا شانا لا کے دے دیا سبزی کھا لیتا ہے نا اے حمزہ اے یہ دیکھو بھائی کیسے کھا رہا ہے ابشیوں کی طرح ساتھ اس نے بھلاک لگایا ہے بھلا کا رو بھی رہا ہے اے حمزہ اے آجا ہاں آرام آرام سے کھا لیتا ہاں وہ رو بھی رہا ہے ویلوگ بھی دیکھ رہا ہے یار یہ یہ دیکھو عبداللہ کا ویلوگ لگایا بھائی آجاے گا عبداللہ تک کھانا کھا ہمجھا آجائے بھائی اللہ کا کھانا چاہنا کھلا کے ہم لوگوں نے سلا دیو اور بڑے خطرناک خراتے لے رہا ہے وہ بھائی خراتے نہیں لے یار اس کو پھاؤ نہیں جبارہ اٹھ جائے گا اور اس سے بھوک لگ جائے گی اور یہاں اسے سونے دیتے ہیں بھائی یہ اسلامباد سے کافی زیادہ سفر کر کے ہمارے پاس آئے در گاؤں اور کافی زیادہ تھکا ہوا بھی ہے بڑی مشکلوں سے اسے ہم لوگوں نے سلا ہے اس کا تو کھا کھا کے پیٹ ہی نہیں بھر رہا تھا یار پتہ نہیں اس کا پیٹ ہے یا ہوا ہے اور گائیز ہم لوگ کافی زیادہ پریشان گائیز میری آپ لوگ صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ عبداللہ کے چینل پہ جاؤ اور سے زیادہ سے زیادہ کمنٹس کرو کہ پلیز عبداللہ آپ اپنے گھر واپس چلے جاؤ آپ کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں میرے پاپا کی بھی طبیعت عبداللہ کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے دادو بھی عبداللہ کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں اور آپ لوگ عبداللہ کو سپورٹ بھی کرو عبداللہ کو سبسکرائب کرو اسے موٹیویشن دو کیا پتا آپ لوگ کی سپورٹ کی وجہ سے یہ عبداللہ کو ہمارے اوپر رحم آ جائے اور وہ گھر واپس آ جائے اور بس اس فیلوک میں یہی سینڈ کر رہا ہوں آپ لوگ لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں جائے تو جلدی جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تھانکس فورو آچ چنک کے بھائے